اللہ کیا ہے؟ کس طرح کے شر سے بچنا چاہیے؟ آخر سورہ کل سے کیوں شروع ہوا؟ یہ فلق کیا چیز ہے؟ اس طرح کے اور بھی سوالوں کے جواب جانئے اس اپسوڈ میں ناظرین اکرام سلام علیکم آج ہماری گفتگو قرآن مجید کے سیکنڈ لاسٹ سورے یعنی سورہ فلق کے بارے میں ہے یہ سورہ قرآن مجید کا ایک سو تیرہما سورہ ہے اسے فلق کا نام اس لیے دے گیا ہے چونکہ اس کی پہلی آیت میں یہ لفظ فلق استعمال ہوا ہے تو سب سے پہلے ہم آپ کے سامنے اس سورے کی ایک تصویر پیش کریں گے ایک منظر پیش کریں گے کہ اس سورے میں کیا بیان کیا گیا ہے کیا پیغام دیا گیا ہے قرآن مجید کے آخری سورے سورے وناس کی طرح یہ سورہ بھی ایک پیغام ہمیں یہ دیتا ہے کہ جب ہم کسی بھی شر سے روبرو ہو کسی بھی چیز کے شر سے ہمارا سامنا ہو تو ہمیں اس وقت کیا کرنا چاہیے اس وقت کس کی پناہ میں جانا چاہیے کس کی مدد حاصل کرنا چاہیے اس میں تین چیزوں کے شر کو بیان کیا گیا ہے سب سے پہلے تمام مخلوقات اور ہر چیز کے شر کی بات کی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ میں ہر چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں اور اس کے بعد خاص طور پر تین چیزوں کو بیان کیا گیا ہے کہ ان چیزوں کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں پہلی وہ چیز کہ جو رات میں رات کے آخری حصے میں آتی ہے اس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں دوسری وہ جادو ٹونا اور اس طرح کی دوسری چیزیں کہ جو انسان دوسرے انسانوں کے خلاف استعمال کرتا ہے اور شر اس کے ذریعے سے کسی کے وجود تک پہنچانا چاہتا ہے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اور تیسرا حصد کے شر سے حصد کرنے والوں کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے اب پناہ کس کی انسان مانگ رہا ہے کس کی پناہ میں جانا چاہتا ہے اس کی پہلی آیت میں اس کا جواب دیا گیا ہے رب الفلک کی پناہ قرآن مجید کے آخری سورے سورے وناس کی طرح اس میں بھی جو اصلی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو خدا کی پناہ کے ضرورت ہے خدا کی مدد کے ضرورت ہے انسانوں کے شر سے یا دوسری چیزوں کے شر سے بچنے کیلئے اور انسان جب ربرو ہوتا ہے کسی بھی چیز کے شر سے تو وہ خدا کی پناہ میں جانا چاہتا ہے اسے خدا کی پناہ میں جانا چاہیے آتے ہیں ہم قرآن مجید کے اس سورے کی طرف اور اس کی ایک ایک آیت کو دیکھتے ہیں الوطہ آج کے اس حصے میں اس اپیسوٹ میں ہم اس کی صرف ایک آیت کے بارے میں گفتگو کریں گے باقی آیتوں کے بارے میں انشاءاللہ اگلے حصے میں گفتگو ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سورے کا آغاز بھی ہر سورے کی طرح خدا مند مطال کے نام سے ہوتا ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا مدد مانگتا ہوں اس اللہ کے نام سے جو رحمان ہے اور رحیم ہے یہ اللہ کون ہے اللہ کسے کہتے ہیں اللہ نام ہے خدا کا جس طرح سے ہمارا کوئی نہ کوئی نام ہوتا ہے اسی طرح سے ذات خدا کا نام اللہ ہے اور باقی جو نام خدا کے لئے استعمال کیے جاتے ہیں بیان کیے جاتے ہیں جنہیں اسمائے حسنہ کہا جاتا ہے وہ حقیقت میں خدا کی صفتیں ہیں وہ خدا کے صفات ہیں نام خدا کی ذات کا اللہ ہے جس طرح ہم انسانوں میں ہر شخص کا کوئی نام ہوتا ہے اور کچھ نہ کچھ صفتیں ہوتی ہیں ہر انسان کے اندر اور جب ہم اس کا نام بکارتے ہیں کسی شخص کا نام بکارتے ہیں تو ہمارے سامنے کچھ صفتیں رکھنے والے ایک انسان کی تصویر آتی ہے جس کا وہ خاص نام ہوتا ہے جیسے کسی کا نام محمد ہے اور اس کی کچھ خاص صفتیں ہیں جب ہم محمد کہتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ہمارے سامنے اس کی پوری شخصیت اس کی پوری پرسنالیٹی آتی ہے اس کے اندر جتنے بھی صفات ہوتے ہیں ان صفات کے ساتھ محمد کی تصویر ہمارے ذہن میں آتی ہے اسی طرح خدا مند متعال کا نام اللہ ہے جو مجموعہ ہے مختلف صفات کا وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے کریم بھی ہے عالم بھی ہے عزیز بھی ہے خالق بھی ہے رازق بھی ہے اور اسی طرح خدا کے مختلف صفات ہیں لا تعداد اور انگنت صفات ہیں کہ جن صفات کے مجموعے کو اللہ کہا جاتا ہے یعنی جب ہم لفظ اللہ کہتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں ساری صفتیں شامل ہو جاتی ہیں اسی لئے خدا کے علاوہ کسی کو بھی اللہ نہیں کہا جا سکتا یہاں تک کہ کسی کا نام ہم صرف اللہ نہیں رہ سکتے چونکہ اللہ بس وہی ہے اللہ بس اسی کے ذات ہے اس کے علاوہ کوئی اللہ نہیں ہو سکتا لیکن خدا کی جو دوسری صفتیں ہیں نام کے علاوہ جو صفتیں ہیں ان کا استعمال ہم دوسروں کے لئے بھی کرتے ہیں یا دوسروں کے لئے بھی کر سکتے ہیں کیونکہ انسان کسی نہ کسی حد تک اپنی ذرفیت کے مطابق اپنی طاقت کے مطابق خدا کی صفات کو اپنے اندر اتار سکتا ہے خدا کی صفات سے قریب ہو سکتا ہے اس لئے ہم اللہ کے علاوہ دوسرے لوگوں کے لئے بھی ان صفات کا استعمال کرتے ہیں جو اللہ کے لئے استعمال ہوتی ہے یا ہم انسانوں کا نام اللہ کی صفات کے نام پر رکھتے ہیں رحمان کسی کا نام ہے رحیم کسی کا نام ہے یا انبیاء اکرام کے لئے اولیاء الہی کے لئے ہم بہت سی صفات کا استعمال کرتے ہیں کہ جو خدا کے لئے بھی استعمال کی جاتی ہیں لہذا یہ لفظ اللہ ان تمام صفتوں کا مجموعہ ہے کہ جو خدا کی ذات کے اندر پای جاتی ہیں اور پوری کائنات کے لئے ہے پورے سنسار کے لئے ہے کائنات میں رہنے والے ہر مخلوق ہر موجود ہر انسان کے لئے اور یہی اللہ رحیم بھی ہے یعنی اس کی ایک خاص رحمت ہے جو خاص لوگوں کے لئے ہے جو مومنین کے لئے ہے جو اس کے خاص بندوں کے لئے ہے جو اس کے نیک اور سالح بندوں کے لئے ہے اس کی یہ رحمت اسی انہی لوگوں سے مخصوص ہے اس کے بعد پہلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے قل اعود برب الفلق اے رسول کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے پروردگار کی صبح کے پروردگار کی یہاں پر بھی سورہ ناس کی طرح اس سورے کی شروعات اس سورے کی ابتداء لفظ قل قل کا لفظ استعمال کیا گیا جبکہ گفتگو کا جو انداز ہوتا ہے وہ اس طرح کا نہیں ہوتا ہے اس طرح سے گفتگو نہیں کیا دی ہے عام طور سے لیکن یہاں پر قرآن مجید لفظ قل کا استعمال کر رہا ہے اس کو ہم ایک مثال کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں جیسے آپ سے کوئی کریں گے ان کے سامنے اس کے دو انداز ہو سکتے ہیں ایک انداز جو ہم سب اپناتے ہیں ہمارے رائج ہوتا ہے انسانوں کے درمیان کہ پیغام آپ کو دیا گیا کہ آپ اپنے والد صاحب سے کہیں گے کہ مجھے فون کر لیں اب آپ جائیں گے اپنے والد صاحب سے کہیں کہ فلان نے آپ کو فون کرنے کے لئے کہا ہے ایک یہ انداز ہے دوسرا انداز جو قرآن مجید نے اپنایا ہے یعنی آپ اسی جملے کو اسی طرح کہیں کہ جس طرح اس شخص نے اس کہنے والے نے آپ سے کہا ہے یعنی اپنے والد سے کہہ دیجئے گا کہ مجھے فون کر لیں لیکن عام زندگی میں ہم یہ انداز نہیں اپناتے ہیں بلکہ کسی کی بات کو اپنے الفاظ میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں اس پیغام کو اپنے الفاظ میں دوسرے تک پہنچاتے ہیں لیکن قرآن مجید یہاں پر انداز اختیار کر رہا ہے وہ دوسرا ہے یہ قرآن مجید نے یہ انداز کیوں اپنایا ہے کیوں اس طرح سے اس جملے کو بیان کیا ہے جبکہ عام طور سے گفتگو کا انداز نہیں ہے یہ قرآن مجید کے موجزہ ہونے کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ کلام یہ کتاب خدا مند مطال کی طرف سے ہے ورنہ اگر یہ پیغمبر کی باتیں ہوتی تو پیغمبر اس طرح سے بیان نہ کرتے یعنی پیغمبر جس طرح سے اس قرآن کو ان آیتوں کو اس وحی کو حاصل کرتے ہیں اسی طرح سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں یہاں تک کہ وہ لفظیں جو خدا نے بھیجی ہیں پیغمبر انہی لفظوں کو بیان کرتے ہیں پیغمبر خدا کی بات کو خدا کے کلام کو اپنی زبان میں اپنے انداز میں بیان نہیں کرتے بلکہ خدا کی لفظوں کو اسی طرح سے بیان کرتے ہیں یعنی آیت اتری قل اعوذ برب الفلق یا قل اعوذ برب ناس اب پیغمبر نے اسی طرح سے بیان کیا قل اعوذ برب الفلق اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کلام خدا متعال کی طرف سے ہے کہ جس میں ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہیں ہوا ہے پیغمبر نے جس طرح سے لیا ہے اسی طرح سے ہم تک پہنچا ہے اسی طرح سے امت کے لیے بیان کیا ہے قل اعوذ برب ناس اے پیغمبر کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں کس کی پناہ چاہتا ہوں برب الفلق کہ میں فلق کے خدا کی پناہ حاصل کرنا چاہتا ہوں اب یہ فلق کیا ہے فلق کا مطلب کیا ہے چوزہ جب انڈے سے باہر آنا چاہتا ہے تو وہ اسے توڑ کر باہر آتا ہے ایک بیج کسی بھی درخت جب آپ اسے زمین میں لگاتے ہیں تو وہ زمین کو چیر کر زمین کو پھاڑ کر باہر نکلتا ہے اور ایک پودے کی شکل اختیار کرتا ہے صبح کی روشنی جب آتی ہے تو وہ رات کے اندھیرے کو چیر تے ہوئے باہر نکلتی ہے اور صویرہ ہوتا ہے اسے کہا جاتا وہ روشنی کہ جو اندھیروں کو چیرتے ہوئے باہر نکلتی ہے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلک کے رب کی فلک کے پروردگار کی تو یہاں تک اس آیت میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ انسان پناہ چاہتا ہے انسان کسی کے شر سے بھاگنا چاہتا ہے انسان کسی کی پناہ چاہتا ہے اور وہ کون ہے وہ ہے ذات پروردگار تو یہ تھی ہماری آج کی گفتگو انشاءاللہ اس کے بعد کے گفتگو ہم آئندہ حصوں میں آئندہ ایپسوڈز میں بیان کریں گے کہ انسان کس چیز سے پناہ چاہتا ہے کس کے شر سے پناہ چاہتا ہے وہ کون ہے جس کے شر سے انسان بچنا چاہتا ہے پروردگار ہم سب کو ہر چیز کے شر سے محفوظ رکھے وصل اللہ محمد وعالی توہرین